اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل چلیں جی آج میں آپ کو ککڑی بنانا سکھاتے ہوں سب سے پہلے جی میں نے انین لے لیا انین کو میں نے اوائل میں ڈال کے اچھے سے فرائی کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں دو دو چمچ لہسن اور گارلی کا پیسٹ ایڈ کیا تھا کیونکہ مجھے تھوڑا سا زیادہ سالن بنانا تھا اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو میں اپنے بیٹے کی برڈے کا جو کھانا بنایا تھا چکن اکثر ہی ہمارا بناتے ہوئے ٹوٹ جاتا ہے اسی وجہ سے چکن کو میں نے ڈیپ فرائی کیا تھا تاکہ وہ تھوڑا سا کرسپی اور ہارڈ ہو جائے اس کے بعد ٹماتر اور ہری مرچے گرائنڈ کر کے میں نے اپنے انین میں ڈال دی تھی پھر میں نے سال ڈالا لال مرچ ڈالی اور اس کے بعد کیا ڈالتے ہیں ترمریک پھر میں نے دو بڑی لائچی ڈالی دو چھوٹی لائچی ڈالی دارچینی کا سٹک ڈالا تھا اس کے بعد جو فرائی کیا وہ چکن تھا اس کو میں نے ایک پین میں نکال لیا تھا تاکہ میں اکٹھا کر کے چکن اپنے سال میں ڈال سکوں یہاں پر میرا مسالہ تھوڑا سا ڈن ہو گیا تھا پھر میں نے اس میں زیرہ پاورڈ ڈالا گرم مسالہ ڈالا اور کورینڈر پاورڈ ڈالا اس کے بعد کہ میرا مسالہ کتنا اچھا سا ریڈی ہو گیا میں نے جو چکن فرائی کیا ہوگا وہ میں سارا چکن اس کے اندر ڈال دوں گی چکن اس کے اندر ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی ابھی میرا چکن بھونائی کے ٹائم میں ٹوٹے گا نہیں اگر آپ ڈائریکٹ چکن ڈالتے ہیں چکن پانی بھی بہت زیادہ چھوڑ جاتا اور بناتے ہوئے ٹوٹ بھی جاتا ہے تو آپ کی چکن کی ہڈیوں اور بوٹیاں لید لیدے نظر آ رہی ہوتی ہیں تو ٹرائی کیا کریں آپ یہ فرائی کر کے چکن یوز کیا کریں فرائی کے بعد چکن جو جلدی ٹوٹتا نہیں ہے اور یہ میرا جو ہے تجربہ ہے میں نے یہ اپنی مدر ان لال سے سیکھا تھا وہ بھی ایسے فرائی کر کے ڈالتی ہیں اس کے وجہ سے چکن ٹوٹتا نہیں ہے تو خیر اس کے پاس یہ میرا مسالہ بڑا اچھا سا دن ہو گیا چکن کے میں نے بھنائی کر دی اور اس کے پاس میں نے ظاہر ہے جتنا سا مجھے اس میں گریوی سے چاہیے اتنی میں اس میں گریوی آٹ کروں گی تھوڑا سا پانی آٹ کروں گی تاکہ مسالہ اور پانی مکس ہو گیا اچھا سی گریوی ریڈی ہو جائے اس کے ساتھ نان جب آپ ڈوڑا ہو کر کھاتے ہیں تو قسم سے سواد آ جاتا ہے اس کے پاس میں نے اس میں دو چار ہری مرچے ڈالی لاز میں آپ نے دھنیا ڈال دینا ہے اور آپ کے ڈیشیز جو ہیں وہ اس طرح سے بڑے اچھے سے ریڈی ہو جاتی ہیں آپ بکھائیں گے آپ کو بہت مزائے گا جب آپ کے مہمان کھائیں گے ان کا بہت مزائے گا